لاہور ائرپورٹ کے امیگریشن کاؤنٹر کی سیلنگ میں آتے زدگی کا واقعہ پیش آیا اور آگ لگنے سے امیگریشن سسٹم کو جزوی نقصان پہنچا ائرپورٹ ذرائع کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے لاؤنج میں دھوا بھرنے کے باعث مسافروں عملے کو باہر نکال دیا گیا آگ صبح تقریباً پانچ بچ کر پندرہ منٹ پر لگی اور سماغ علام نہیں بجا ذرائع کا یہ بھی بتانا ہے کہ ایوییشن فائب رگیٹ کا عملہ تقریباً ایک گھنٹے بعد جائے وقعہ پر پہنچا آزمین حج کو ائرپورٹ لاؤنج سے نکال کر باہر برامدے میں کھڑا کیا گیا اس حوالے سے بات کریں گے امیر افضل سے جی امیر آج صبح سویدہ جو ہے وہ تقریباً پانچ بچ کر پندرہ منٹ سے جو ہے وہ آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا جس کے باعث جو ہے وہ سماغ علام نہ بچنے کے باعث جو ہے وہ آگ جو ہے وہ شدد اختیار کر گی آگ بزانے والا عملہ تقریباً جو ہے وہ ایک گھنٹے تاخیر سے پہنچا جس کے بعد جو ہے وہ امیگریشن سسن جو ہے وہ جزوی طور پر جل کر راک ہو گیا ائرپورٹ کے ذرائع کے بطابق یہ کہنا تھا کہ آگ لگنے سے جو ہے وہ بہت زیادہ دھوان اندر بڑھنے سے جو ہے وہ مسافرین کو اور جو ائرپورٹ پر لوگ تھے ان کو خاصی دشواریوں کا سامنا تھا جس کی وجہ سے انہیں ائرپورٹ لاؤنج سے جو ہے وہ باہر نکالا گیا اس کے بعد جو ہے وہ تمام تر امیگریشن سسٹم ناکارہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ بہت ساری متعدد جو فلائٹس تھیں ان کے آپریشنز بھی جو کینسل ہو گئے اس کے باوجود جو ہے وہ آج حج کی پہلی فلائٹ جو ہے وہ یہاں سے روانہ ہونی تھی وہ بھی اس سے متاثر ہوئی تقریباً ایک سو اسی کے قریب جو آزمین حج سے ان کی امیگریشن کا سسٹم جو ہے وہ رہتا تھا جس کے بعد جو ہے وہ آگ لگی امیگریشن سسٹم ناکارہ ہونے کے بعد جو ہے وہ ایک سو اسی آزمین حج کی امیگریشن کا سسٹم جو ہے وہ مینول طریقے سے مکمل کہیا گیا اور اب سے تقریباً چالیس منٹ کے بعد جو ہے وہ ذرائقہ کہنا ہے کہ پہلی فلائٹ جو ہے وہ اپنے مقام کے طرف روانہ ہو جائے گی اس کے بعد جو ہے وہ متعدد فلائٹ جو ہے وہ بھی کینسل اور تاخیر ہونے کے جو اطلاعات ہیں وہاں میں مل رہی تھی اس کے مطابق جو ہے وہ بہت ساری فلائٹ جو ہیں ان کو جو ہے وہ لینڈنگ کی اجازت نہیں ملی اور بہت ساری فلائٹ جو ہیں انہیں پروان بھرنے کی اجازت نہیں دی گئی اطلاعات کے مطابق جو ہے وہ مدینہ جانے والی ایر سیال کی پرواز پی ایف 760 کو جو ہے وہ روانگی سے روک لیا گیا کراچی جانے والی فلائٹ جنہ کی پرواز 9 پی 841 جو ہے اس کی روانگی بھی تاخیر کا شکار ہے ریاض جانے والی پی آئیے کی پرواز پی کے 725 جو ہے وہ بھی تاخیر کا شکار ہے لاہور سے دمام جانے والی پرواز پی کے 243 بھی تاخیر کا شکار ہے لاہور سے دوہا جانے والی قطر ایر کی پرواز جو ہے کیو آر ٹو سکس ٹو نائن جو ہے وہ بھی تاخیر کا شکار ہے جب سے دوبائی سے لاہور آنے والی ایر بلو کی جو پرواز ہے اس کا بھی رخ تبدیل کیا گیا ہے ایر بلو کی پرواز جو ہے پی اے سیون پی اے فور ون سیون جو ہے اس کو اسلام آباد کی طرف دوانہ کیا گیا ہے دوبائی سے آنے والی پی آئی اے کی پرواز جو ہے بہت شکریہ اومی رفزل ہمارے ساتھ تھے تفصیل نہ کہا کر رہے تھے